بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ جتنی بھی گرم مسالے اور سارے میں نے کٹھے کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیئے اس کو میں نے بھی پیس نے جلوتری یہ پیس ہوا میرا پاس رکھا ہے اور اس کے علاوہ جو لسن وغیرہ میں نے پیس کے رکھا ہے تو اس کو میں نے بھی سارا چیزی پیس کے اور مسالہ بنا کے اور آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ سارا چیزی اس میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اس کے خوشبوں بہت ہی پیاری ہوتی ہے اب اس میں میں نے پکایا مسالے ڈالکو لال مرچ پیسا ہوا دو ٹی سپون میں نے ڈالکو ہلدی ایک ٹی سپون مرچ اگر آپ کو پسند ہے آپ بڑھا بھی سکتے تو ایسے میں نے میڈیم رکھا دو ٹی سپون سوٹ نمک اس کو اچھی طرح ہم نے میکس کرنا ہے خوشبودار بھی ہے اور خدر بھی آئیں گے یہ اب اس بول میں ہم نے ڈال دینا الحمدللہ اپنا گھر پہ ہم نے تیار کیے نہاری مسالہ تو یہ بہت ہی مزیدار خوشبودار اور چھٹ پٹا بیپ ہندر کٹ نہاری آج ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ ابھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ لیں ہم بقائے چیزی شٹارٹ کر لیں یہاں پہ میں نے دوڑشکا رکھائیں اور اس دوڑشکے میں ہم نے دانے سب سے پہلے تھے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن تقریباً پھوڑڑا کپ کے قریب ہم نے اس میں تھے لڑا لیے سب سے پہلے اس میں لسن جائیں گی لسن کو سب سے پہلے ہم نے الکھا سا سنے رہا کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ تقریباً پورا ہو گیا اور یہ دو کلو ہنڈ کٹ بی پر میرا پاس اس طرح کی بھوٹی میں نے بنائی ہے موٹے موٹے اور بہت باریک نہیں کیے توڑی ایک بڑی سے ہی اس کے منٹ بھوٹی بنائی ہے اب اس میں ہم نے بھوٹی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحみ گرم تیل میں اچھی طرح اس کو بھول لیتے تاکہ اس کا کلر چھینٹ ہو گیا الحمدللہ چے سے سات مہنم نے بھون لیے اب اس میں جو مہنم مسالہ پیس کے رکھا تھا اس کو مہنم اب استعمال کرنا ہے یہ چار ٹیبل سپون مسالہ ہے چار ٹیبل سپون جو بڑا چمچ ہوتا ہے تو یہ دو کلو ہندر کٹے بیپ اسی میں استعمال کرنا ہے اور نمک بعد میں ہم چیک کر سکیں گے بسم اللہ اس کو چار سے پانچ مینٹ کے لیے بھولائی کر لیتے ہیں چار سے پانچ مینٹ ہوگی اب اس میں میں نے پانی ڈالنا ہے بسم اللہ پانی ڈال کے اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے کم از کم چالیس سے پچاس مینٹ یہ لیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے بھی گل سکتے ہیں کیونکہ انڈر کٹ کی جو گوشے بہت ہی جلتی گل جاتے ہیں سبس ہلچی میں نے پیس کے نہیں ڈالاتا اس کو ثابت ڈالتا ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اُبلتے وقت کیونکہ اس کا چلکہ پھر بھی رہ جاتی ہے وہ مسالے میں اچھا نہیں لگتا اب اس کو کور کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ یہ اُبلتے رہیں گے انشاءاللہ جب یہ دیار ہو جائے تھوڑا سا کسر رہ جائے تو اس میں ہم نے آٹامکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اقریباً چالیس منٹ ہو بھی گئے اب ہم نے گوش چیک کرنا ہے کہ یہ گل گئے یا نہیں لگتا تو ایسے گل ہے الحمدللہ الحمدللہ گوش بالکل ایسے مزیدار گل ہے گوش اچھی طرح گل گئے اب اس میں آدھا کپ میں نے جو گندم کی اٹھائے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے گول کر کے اور اس میں ابھی ہم شامل کریں گے ساتھ ساتھ اٹھا ڈالیں گے اور چمچ پہ مارتے رہیں گے بہت زیادہ اٹھا نہیں ڈالنا چاہیے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے بہت گاڑی بھی نہیں ہو تاکہ صرف اٹھیک اٹیس نہ آئے بس اتنا ہی گاڑی ہونا چاہیے بہت زیادہ گاڑی نہ ہو اور بہت پتلی بھی نہ ہو تو اس کو ابھی ہم نے پن رمینڈ کیلئے دم پہ رکھ لیں تاکہ یہ دم بھی لگ جائے اور اوپر سے تری بھی آ جائے مزہدار اور خوشبودار نہاری ہمارا تیار ہوگی اور گھر کی مسالوں سے اپنا مسالی تیار کر لیں پن رمینڈ کیلئے اس کو لگاتے دم پہ توڑی دیر بعد ہم نے چمچ پھر بھی مارنا ہے الحمدللہ پن رمینڈ پرو ہوگی یہ تری بھی اوپر آگی اور نہاری الحمدللہ بہت زبردست قسم کی تیار ہوگی بہت گاڑی بھی نہیں ہے اور پتلی بھی نہیں ہے درمیانہ میڈیم سیز کے نہاری اور بڑی زائقہ دار ہوگی چلا ابھی اس کو ہم نے ڈش میں ڈالنا ہے یہاں پہ ہم نے ڈش رکھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نے ڈش میں ڈال کے سرب کرنی اور بوٹی بھی میں نے موٹے موٹے رکھی نہاری کا جو گوش ہے تو یہ آپ نے بہت ہی چھوٹے سیز کے نہیں کرنی کیونکہ نہاری کا مزہ ہے ہی موٹی بوٹی والی اب اس کے اوپر ہم نے گاتش کرنی ہے توڑا سا ہم نے اس کے اوپر پیاز ڈالنی ہے توڑا سا دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ٹھوڑا سا لیمبو بھی رکھیں سب ازمرچ اور ٹھوڑا سا اٹھ رکھ الحمدللہ یہ ڈش آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ضرور گرپٹ ٹرائی کریں اس طرح کی جس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے تیار کیے اپنا گھر کا جو مسالی ہے وہ بہت ہی بسٹ رہتا ہے اور بہت مزیدار رہتا ہے تو چل اسی کے ساتھ عثمان و سبزے کے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعووں میں یاد رکھیں اللہ حافظ